باہی سامنے آگئی ہے دراصل جہاں ایک ایسا ریلوے سیشن ہے جس نے یاتھیوں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے آپ کو رادے کے سکتی ریلوے سیشن کی حالت ایسی ہے جہاں اوور بریج کا کام چل رہا ہے جس کے چلتے یاتھیوں کو پلیٹ فارم پر دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے ریل پچری سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور کئی بار دونوں پلیٹ فارم کے بیٹ میں مالگاڑی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جس سے یاتھیوں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مالگاڑی کے نیچے سے گزر کر پلیٹ فارم پر جانا پڑتا ہے اور جس سے لوگوں کو خاصی پریشانی ہوتی ہے ریلوے ویبھاگ نے اس سمسیہ کے سمدھان نہیں کیا تو بھوششے میں کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے فارم نمبر دو پہ جانا ہے دو دو ٹرین کھڑی ہے یہ مالگاڑیاں یہاں سے نیچے سے نکلنے کے لیے اور دو نمبر پر جانا ہے ایک اور یہاں ریلوے پرساسن یاتریوں کی سویرہ دور کرنے کے لیے انہیں بہتر سویرہ دینے کا پریاز کر رہا ہے وہیں دوسری اور ایک ایسا ریلوے سٹیشن ہے جس نے یاتریوں کی پریشانی بڑھا دیئے ہم بات کر رہے ہیں سکتی ریلوے سٹیشن کی جہاں کچھلے دو ہفتے سے ریلوے پھٹ اور بریش کا کام چل رہا ہے جس کے چلتے یاتریوں کو ایک پریشانی سے دوسرے پریشانی پر جانے کے لیے ریل لائن پار کرنا پڑ رہا ہے حد تو تب ہو جاتی ہے جب دونوں پریشانی کے بیچ میں مالگاڑی کو لاغر کھڑا کر دیا جاتا ہے جس کے چلتے یاتریوں کو مالگاڑی کے نیچے سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے کئی بار جو یوہ ورگ ہیں وہ تو جسے تیسے پار کر لیتے ہیں لیکن مہلائیں جو بجورگ ہیں جو بکلانگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے وہیں جب اس ماملے کو لے کر ہم نے جو یہاں کے جمعے دار ہیں جو عدیکاری ہیں جو ٹھیکے دار ہیں ان سے جب ہم نے بات کرنی چاہیی تو کچھ بھی کہنے سے بستے رہے ماملے سے خود کو بچاتے ہوئے نہ جا رہا ہے یہ دیکھا گیا ہے کئی بار جو ہے مالگاڑی کے نیچے سے جو یاتری گزرتے ہیں انہیں کئی بار چوٹے لگ جاتی ہیں ان کا جو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں کپڑے پڑ جاتے ہیں تو یہ تمام پرکار کی جو پریشانی ہے یہ ابھی اس سے ہو کر یاتریوں کو یہاں گزرنا پڑ رہا ہے اگر جلد ہی اس سمجھے کا سمجھان نہیں ہوتا ہے تو بھوئی سمیں کسی بڑی درگٹنا کو بھی نکارا نہیں جا سکتا آج ایکس پیس کے لئے روی گویل جانی نور میں انکم ٹاکس اور سیل ٹاکس بے بھاگ آئے دیں